فلوسی امیگریشن کے ذریعے جتنے بھی لوگ اٹلی میں آنا چاہ رہے ہیں جنہوں نے دمان دیکھئے ہیں اپنے نولاوستہ کے لیے اور وہ نولاوستہ کا انتظار کر رہے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی خاص ویڈیو اور بہت سارے دوستوں کے لیے آج کی اس ویڈیو میں گوڈ نیوز ہے تو ویڈیو کو لازمی اند تک دیکھئے گا اور جو نئے دوست آئے ہیں وہ اپنی چینل کو سبسکرائب کر لیں السلام علیکم جی میرا نام ہے سلیم لزا اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم لزا وی لوگ ستائیس مارچ دوہزار تھے اس کو جن دوستوں نے فلوسی امیگریشن کے ذریعے دماندہ کیا تھا اور جو ابھی تک نولاوستہ کا ویڈ کر رہے ہیں ویسے تو کافی دوستوں کو جہاں وہ ستائیس مارچ والے نولاوستہ نکل آئے تھے جن کے نہیں نکلے تو اب ان کے لیے اپ ڈیٹ گوڈ نیوز یہ ہے کہ ان کے جو ہیں وہ دھڑا دھڑ تڑا تڑا نکر رہے ہیں بھر ڈگی جا رہے ہیں دھگی جا رہے ہیں تو اسی بات چکنے نہیں ہو نولاوستہ جی دوستو اپنے ایجنٹ سے یا وکیل سے جس نے بھی آپ کے ڈوکومنٹ جمع کروائے ہیں ان سے رابطہ کریں اور اپنے جو ہیں نولاوستہ کے بارے میں پوچھیں اور اگر آپ کا نکل آیا ہے تو نولاوستہ ریسیب کریں اور پھر اس کے بعد جو ہے پاکستان یا انڈیا ایمبیسی سے جو پروسس ہے وہ اپنا مکمل کرنیٹ لی آنے کے لیے جی دوستو مجھے پتا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں جو دوست ہیں وہ ویٹ کر رہے ہیں دو چار اور بارہ دسمبر دو ہزار تیس کے نولاوستہ کا لیکن اس کے بارکس جو ہے وہ ستائیس مارچ والے نولاوستہ نکل رہے ہیں جو رہ گئے تھے تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ بہت ہی جلد جو ہے وہ دسمبر دو ہزار تیس میں جن لوگوں نے دماندہ کیا ہے ان کے بھی نولاوستہ نکلنا سٹارٹ ہو جائیں گے منیسر او دلی انتیرنو کی ویب سائٹ پہ جو نئی اپ ڈیٹ آئی ہے انہیں نے بولا ہے کہ تین جنوری کے بعد جو ہے وہ نئی سیدے سے چھٹییں ختم ہوئی ہیں تو پروسس شروع ہو گیا ہے نولاوستہ کا جن لوگوں نے فیملی ریونیون کے دماندے کیے ہیں یا جن لوگوں نے لابورو کی بیس پہ کام کی بیس پہ نولاوستہ جمع کروایا ہے تو ان کا پروسس جو ہے وہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ بہت جلدی اپ ڈیٹ آپ کو ملے گی اچھی خبر ملے گی آپ کو جتنی جلدی جو ہے وہ دوستوں کو جو پاکستان اوڈیا میں رہ رہے ہیں نولاوستہ کی ہے اٹلی کی حکومت کو چاہیے کہ نا دہاتا جن لوگوں نے دین اکھن پا جی اے ساڈی جان چھڑو تو جاؤ جا کے کوئی کام کاج کرو بڑا تو اسی کوم لیا موٹر سیکل آنے آئی سمجھے بڑا تو ہی چوکنج کھلو لے اے ہون تو اسی نولاوستہ پھڑو جا کے اگری کلچر دا کام کرو یا کسی فیکٹری شیٹریج کام کرو کہ چار پیسے کماؤ دے جا کے اپنی فیملی را جڑا ہو سہارا بنو اچھا ہم کو سکاری آئے لیکن ایسا نہیں ہے جی اٹلی کی حکومت ابھی چاہتی ہے کہ آپ مزید گھوم لیں تھوڑا گھوم پھر لیں کیونکہ اس کے بعد آپ نے ساری زندگی جو ہے وہ کام ہی کرنا ہے تو اس لیے وہ نولاوستہ میں تھوڑی لیٹ لگا رہے ہیں انشاءاللہ جو ہے وہ جلدی ہی نولاوستہ نکلنا سٹارٹ ہو جائیں گے آپ تھوڑا ویٹ کریں گبرائیں نہیں ٹینشن نہ لیں ٹینشن لینے کا نہیں ٹینشن دینے کا تو انشاءاللہ بہت جلد ہیں نولاوستہ نکلنا سٹارٹ ہو جائیں گے یہ تو تھی جی گوڈ نیوز اور اب ایک بیڈ نیوز بھی ہے اب مجھے نہیں پتا کتنے لوگوں کے ویزا ریجیکٹ ہوئے ہیں نولاوستہ کافی لوگوں کے جو نولاوستہ پاکستان امبیسی انسلام آباد نے ریجیکٹ بھی کیے ہیں تو اس کی کیا وجوہات ہیں یہ تو وہی بہتر بتا سکتے ہیں جن کے نولاوستہ ریجیکٹ ہوئے ہیں ریزن اور ریزن کا پتا لگانا چاہیے تو اگر کسی دوست کا نولاوستہ ریجیکٹ ہوا ہے تو وہ مجھے کومنٹ بیکس میں جو ہے وہ اس کا سکرین شوٹ بیجے اور اس کی ریزن بھی بیجے تو پھر میں مزید اس کے اوپر جو ہے وہ انفرمیشن حاصل کروں گا کہ اس کا کیا حال ہے اور کیوں ہوا ہے تو اس پہ ضرور بات ہوگی انشاءاللہ اور جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ رہ گئے ہیں یا جن کے ویزا ریجیکٹ ہوئے ہیں میں ان کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کو پریورٹی ملے گی دو ہزار چوبیس فیبرری میں کلکڑے ہیں تو آپ دوبارہ سے دماندہ کریں اتنا کوئی زیادہ خرچہ نہیں آتا ہے اٹلی میں دماندہ کرنے کا تو دوبارہ سے دماندہ کریں تو انشاءاللہ امید ہے کہ دو ہزار چوبیس کے اندر آپ کے ڈوکومنٹ کلک ہو جائیں گے اور جو لوگ نولاوستہ کا بھی ویٹ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ بہت جل جو ہیں مولاوستہ بھی نکلنا سٹارٹ ہو جائیں گے جی دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور یہ تھی اٹلی ویزا نیو اپ ڈیٹ اور مزید اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہے ہیں سلیم رضا بھی لوگ آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلے بھی لوگ میں تب کے لیے اللہ حافظ